دیکھیں فرنڈز اب برڈز کھانا شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے یہ والا پیہ تو کھا رہا ہے باقی برڈز بھی کھانا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں السلام علیکم دوستو میں ہم سر فراست ہے مور اینڈ ویلکم کرتا ہوں آپ کو انفرمیشن اور بجیز برڈ چینل پر امید کرتا ہوں آپ سب خیرد چاہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور اچھے چھے کام ہم بیزی ہوں گے دوستو آج جو ہے میں پنجاب سے یعنی کل واپسی آیا ہوں تو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ماشاء اللہ سے تو میرے جو برڈز ہیں لاسٹ جو بریڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی فشر کی تو وہ فرس بریڈ تھی اس پیر کی کیونکہ اس کی فیمل مر گئی تھی تو نہیں فیمل لگائی تھی تو اس نے کوئی ایگ وغیرہ یعنی کہ جو دیئے تھے تو وہ انفرٹائل ہو گئے ابھی سیکنڈ بریڈ اس نے کی ہوئی یعنی کہ فرس ٹائم جو ایگ تھے وہ انفرٹائل ہو گئے ابھی سیکن برڈز کے لئے کیتنا ہے میں کچھی چھلیا آپ دے سکتے ہیں یہ تھوڑی پکی ہے لیکن آپ اس سے دودھیا چھلی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کے دان اس طرح چھوٹے چھوٹے ہوگی نساں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں برڈز کو ٹھیک ہے تو ایک پیر کو کتنی دینے چاہیے وہ بجری کا پیر ہویا کیا کہتے ہیں لب بڑ کا تو ایک پیر کے لئے اتنی دوستوں کافی ہے ٹھیک ہے اس چھلی یا اتنی چھلی کافی ہے ایک پیر کے لئے لیکن اگر آپ کے بر بڈز نے بریڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کا بڈز بریڈنگ پہ ہے وہ اس کے بچے فیڈنگ پہ ہیں یعنی کہ اس کے بچوں کو اپنے کو فیڈ کراتا ہے تب آپ اتنی چلی دیں ٹھیک ہے دو انچ نہیں تو آپ ایک انچ دیں یا ایک انچ سے کم دیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ بھی پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی میں دیتا ہوں بڈز کو اور آپ کو پھر اپنے بڈز کی پروگریس بھی دکھاتا ہوں کہ کیا پروگریس ہے ایک بھائی پوچھ بھی رہے تھے مجھ سے کہ آپ کے بڈز کی کیا پروگریس ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں بھٹا دوستو نمبر ون پہ آگئے ہم لوگ لٹینو پسناٹا کی کیج میں اور لٹینو پسناٹا کا جو کیج ہے اس میں میں نے باکس نہیں لگایا وہ اس لیے نہیں لگایا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ابھی مکان شفٹ کرنایا مکان شفٹ کرنے کی وجہ سے میں نے اس میں باکس نہیں لگایا تو اس کو بڑے اس کیج میں چھوڑیں گے اور اس میں باکس بھی لگا دیں گے تو ابھی میں نے اس کو دے دیا ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت جلدی آگے کھائیں گے اس کو ٹھیک ہے میں نے اس کو رکھ دیا ابھی بجری کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے بجری جو ہے میرے پس فیلو کا ایک پیر ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ابھی مٹکی میں جا رہی ہے ہفتہ دس دن پہلے یہ مٹکی میں نہیں جا رہے تھے اس میں بھی ڈال دیا ہم نے ٹھیک ہے بلکہ باہر ڈالتے ہیں تاکہ یہ آرام سے اس کو کھا پائیں ٹھیک ہے میں بجری کو بھی دے دیتے ہیں یہ دیکھیں فیلو بجری کا پیر ہے ماشاءاللہ سے اچھا پیر ہے میرے پاس یہ کافی اس نے اچھی بریڈ بھی کی ابھی اس سیزن میں اس نے ابھی ابھی تک کوئی بریڈ نہیں کی نو پرابلم انشاءاللہ یہ بھی بریڈ کر دیں گے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ سیٹ اپ بڑھاؤں گا آپ لوگ کو پتہ ہے مکان کا تھوڑا ایشو ہے اور کیا کہتے ہیں کہ جگہ کا تھوڑا ایشو ہے نہیں تو میں نے پنجاب میں تو آپ کو نے دوسرے چینل پر دکھایا کہ کتنا بڑی سپیس ہے میرے بات میں وہاں پہ آرام سے کلونی بنا سکوں انشاءاللہ یہاں بھی سیٹ اپ کروں گا انشاءاللہ مکان شفٹ ہو جائے تو پھر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ابھی دیتے ہیں دوستو اسی پیر نے بریڈ کی ہوئی ہے جس میں باکس ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا جو میل ہے وہ فیشر کے اور فیمیل جو ییلو فیشر کی ہے اور لاسٹ کو بھی دے دیتے ہیں جو لاسٹ پیر بچ گیا وہ والا اس کا جو میل ہے وہ فیشر کے اور جو فیمیل ہے وہ بلو فیشری ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی دے دیتے ہیں ہم لوگ اس کو بھی ہم نے بھٹا ڈال دی ہے میں ان کو اس لئے زیادہ ڈال دا ہوں کیونکہ فرنڈز یہ بھٹا ضائع ہو جائے گا مجھ سے تو میں لے آیا تھا تو دے رہا ہوں ان کو اور امید ہے جو دوستوں نے مجھ سے کوئشن کیا ان کے کوئشنوں کا بھی آنسر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اس کی پروگرس دکھاتا ہوں کیا پروگرس ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہم اپنے بٹس کو کس طرح اوپن کرنا ہے تو اوپن کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے یعنی کہ کیجس تو کھول لینا ہے کیجس کھولنے کے بعد جو ہے اور ایک اور بات دوستو آپ لب بٹ کے کیجس پہ تالے لگائیں یہاں پہ یہاں پہ یعنی کہ جو دروازے ہوتے ہیں کیجس کے وہاں پہ چھوٹے تالے لگائیں یا پھر تاز سے ان کو باندھیں نہیں تو یہ لب بٹ کھول کے بھاگ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور مٹکی بوکس یا مٹکی ہو چیکپنن سے پہلے آپ سب سے پہلے اس طرح نوک کریں ٹھیک ہے نوک کرنے کے بعد آپ اس طرح کھولیں اور آپ کو پھر اس طرح اس کے بعد پھر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے پھر نوک پرولم بٹ آئی مینیج یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اب دیکھتے ہیں کہ اس نے کوئی بچہ بچہ نکال آیا نہیں ٹھیک ہے دوستو میں فیمیل کو اڑھاتا ہوں تھوڑا سا تو اب آپ کو بھی دیزار کرنا پڑے گا اس میں جو یہ کولنر والا ہے رائٹ والا ہے جس کے بار دوڑ دکھ رہے آپ کو یہ پرانا ایک ہے باقی دو دو ایک ہے وہ اس نے فریش لے کی ہیں ٹھیک ہے کل ایک ہے تھا آج دو ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک انڈا اس نے توڑا ہوئے یعنی کہ وہ انٹ فر ٹائل تھا جو پہلی والی اس نے بریڈ کی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ بھی پار ہیں فیمیل فیشن کی ہے یلو فیشن ہے ٹھیک ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے آپ کی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملیں گے کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو انفرمیشن کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا فیمان اللہ